اگر تم محمد ہو میرے والد نے اس کی وسیعت کی ابو جہل نے کہا ہاں لاؤ میرے حوالے کرو یہ میری امانت مگر اس نوجوان نے پتہ بھور کیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی نشانی اس کے اندر نہیں پائی آتی جو میرے باپ نے بتائی سی مجھے تاکہ تم تو مجھے محمد نہیں لگتے میں جا رہا ہوں محمد کی ثلاث یہ کہے کہ وہاں سے ہتا ہو نوجوان تھوڑی دور دیا تھا تو مسلمان مل گیا اس نے رسول ہے خدا کے مقام کا پتہ بتایا اچھا ابو جہل کو تجسس تو آئے کہ یہ میرے پاس نے واپس چلا گیا ہے کہا جاتا ہے دیکھا کہ یہ تو بول گیا اور پہنچ گیا رسول کے مقام کو رسول کے مقام میں پہنچا اور یہ قیواہیت ہی ہے یہ حرم میں پہنچا یہ نوجوان اور جانے کے بعد دیکھا تو واقعہ وہ ساری نشانی نظر آ رہی ہیں سامنے پہنمبر کو جا کے سلام کرتا کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں اچھا یہ جملہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کے جو مختلف قبیدوں سے سلام قبول کرنے آتے تھے مجھے پہنمبر نے اس کا جواب کہا دیا کہا تم منظر کے بیٹے ناچی جواب دیا کہ ہاں ہاں آپ نے مجھے کیسے پہچانا کہا کہ تمہارے باپ نے ایک وسیعت کی وہ اور ہیرار ہوا وسیعت تو دیتی لیکن آپ کو کیسے پتا کہا کہ پھر بتا وہ اونٹ وہ غلام ان کے ریچنی کپڑے اور سنہری پٹھے کہا اب تو اس کو یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے باپ نے وسیعت کی نام بھی پہچان رہا ہے ساری نشانیاں بھی پہچان رہا ہے اور پیغمبر کی گفتگو کہا کہ آج میں ایک بڑے بوجھ سے سبک دوش ہوا یہ آپ کی امانت سے آپ لیجئے اور یہ کہہ کہ تیزی سے نکل گیا کیونکہ اتنا اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مکڑے کے ماحول میں اس نوجوان محمد کی مخالقات ہے یہاں کھیرنا خطرے سے سالی نہیں یہ کہہ کہ وہ تو چلا گئے اچھا ابو جہل نے بھی اس کو جانے دیا جہن سے ہی وہ گیا ویسے ہی ابو جہل نے نیام سے دلوار میں کھا لیا اور سارے مکڑے کی گھلیوں میں گھومنے لگا اے آلِ غالب کس نین میں سو رہے ہو تمہیں بتا نہیں کہ مکڑے میں کیا ہو رہا آلِ غالب یعنی قریش قریش کا نام قریش ایک آدمی کا نام جنہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کی طاقتور بنایا تھا ان کا اصل نام تو تھا خالف لقب سا قریش اے غالب کے بیٹوں یعنی اے قریش والوں تمہیں کیا ہو رہا تم سو رہے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے مکڑے میں تبدیلی آ رہی لوگ گبرا 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 کے بہار آ رہے ہیں ایک پردار یہ کام تو ملازموں کا ہوتا ایک سردار ننگی تلوار نکال کے گلی گلی گھوم رہا اور شور مچا رہا سب بہار آ رہے ہیں کیا بات کیا واقعہ ہو کیا مطلب پیش آیا اب جہل نے کہا کہ ایک نوجوان میرے سامنے یہاں آیا تھا خانہ کعبہ کے لیے سترہ ہوت لے گیا آیا تھا لیکن دیکھو وہ جو اپنے آپ کو امین و صادق کہلواتا اس نے خانہ کعبہ کی امانت پر بزہ کر لیا یہ قریش کا حق ہے قریش تسبیح تھے خانہ کعبہ کے یہ تمہارا حق ہے اسے کیا حق ہے کہ تم پرشمال پر بزہ کریں جلدی سے پیار ہو جاؤ اب یہ جو بات کونی تو لوگ ایک مردوہ سروں پر نکال آئے یہاں معاملہ تو بڑا فیریت ہے خانہ کعبہ کی امانت کوئی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کیسے ہو سکتا اب یہ ست جلے جس وقت یہ جا رہے تھے تو حضرت ابو طالب کے کان سے بھی یہ آواز تو پہنچ چکی مکہ میں جو کچھ رہنگامہ ہو رہا ابو طالب کو بھی پتا چل چکا وہ بھی آگئے اچھا ابو طالب سے تعلقات بگڑ چکے مگر افتر ابو جہل نے یا کسی نے حضرت ابو طالب سے آمنے سامنے کوئی بات نہیں کہیں ان کا مقام اور اترام تو اپنی جگہ وہ آگئے کہ کیا بات ہے کیا مسئلہ ابو جہل کہتا کہ آئے ابو طالب آج تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے تمہارے بھدیجے نے اپنے قبضے میں لے لیا بہت امیر مشہور لیکن پر نمبر کے کردار کو حضن کیا جا رہا کہ یہ امیر اور صادق نکال دیا جا اس ذہنوں سے بہت اپنے ہاتھ کو امیر کہلواتا ہاں نے خواہ کی امانت پر فضلہ کیا ابو طالب نے سنا تاکہ اچھا یہاں خیر جاؤ مجھے جانے دو میں جا کے اپنے بھدیجے سے بات کرتا پھر آکے تمہیں بس ہتا ہوں ابو طالب سے اتنا کہنا ہے پیغمبر اسلام کا امیر ہونا مشکوک ہے مگر ابو طالب پر تو سب کو بھروسہ ہے سب نے کہا ابو جہل پاس اب کچھ نہ بولنا ہم انتظار کریں گے ابو طالب آگے کیا جواب دیتے ہیں ابو طالب جس جسرے ہوئے مجھے یہاں پھر رکھوایا کہاں میں جا کے بات کر کے آتا ہوں اور آئے پیغمبر اسلام کے پاس ہٹھا ابو جہل کو تو یہ نفیر کہ چونکہ وہ نوجوان جو یہ اونٹ لیتی آیا تو وہ تو چلا گیا اور تو کوئی جواب ہے نہیں اور محمد اپنی بات پابت نہیں کر بائیں گے کہ سترہ اونٹ آکے کوئی ان کو کسکوشی میں دیکھے گیا کچھ کو جواب پیش کرنا پڑتا کہ میں نے کوئی تجارت کیا ہے کوئی کاروبار کیا ہے سترہ اونٹ کے ایسے ملے دیکھیں ہوت بہت انتی چیزیں ہیں جیسے آج مطر ستار بھی نہیں کوئی بیس لاکھ کی بس کسی کو دیکھے آیا کہ سترہ بسیں آپ کو آخر کسکوشی میں ملی آپ کو جواب دینا مشکل ہو جاتا یہ یقین ہے ابو جہل کو کدھر ابو طالب آئے پیغمبر کے پاس کہ بہتیجے یہ مسئلہ پیش آ چکا میں نے دیکھا کہ سترہ اونٹ پر رہے مگر ان کو تو یقین ہے کامل کہا کہ چاچا ایک بات کہہ دیجئے ان لوگوں اس وقت راپ ہو رہی کل صبح ہو کو صبح ہو صویر سب لوگ جمع ہو میں یہ ہونٹ لے کے سب کے سامنے آؤں گا اور خود اس ہونٹوں سے پوچھا جائے تھا کہ آخر جمعہ ملا ابو طالب نے کہتی میں یہ جا کے مطمئن جا کے بات کہتا ہوں سب مطمئن ہوگی واپس آنے کے بعد کہا کہ اے مطمئن والوں میرے بھجیجے نے یہ جواب دیا اور کتنے انصاف کی بات میرے بھجیجے نے کہی لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں پھر تو بات بہت واضح جس لیے کہ آگئی وہ یہ بات نہ کہتے اور اونٹوں کو لے کے آکے تو جگلات ہو رہے گا وہ کہتے میرا حق ہے وہ جہل کہتا میرا حق یہ کہا تو نہیں یہ تو بہت اچھے بات کہی ابو طالب نے کہا پھر کل صبح آ جانا اچھا میں کہتی نئی بات کے اونٹ بولے کہ جس کو نہیں بھی آیا تو وہ بھی صبح کو آ گیا اور ایک مردبہ سارا مکہ بیدار سارا مکہ ہوشیار ہو جاگ رہا ابو جہل انتہائی بیجینی کی عالم میں ساری رات سویا نہیں ساری رات گھر میں نہیں بیٹھ خبل کو بھت کے آگے نشانی کو جھٹائے خلا رہا کہ اے میرے معفوض خبل میں 40 سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں مگر آج تک میں نے تجھ سے کوئی عاجت نہیں مانگی ہے یہ میری پہلی عاجت ہے تجھ سے ابو جہل مالدار بھی ہے طاقتور بھی ہے آج تک میں نے کوئی عاجت نہیں مانگی یہ پہلی عاجت ہے میری اور اگر تو نے میری یہ عاجت پوری کر دی تو میں سونے کے پڑے ترے لیے بنواؤں گا پہچاندھی کی پازیت ترے لیے تیار کروں گا پہتری ہیرے اور جوائرات کا آئیہ نکلس ترے لیے بناؤں گا یہ باقائدہ علامہ مجلسی نے حیات الخلوق کی جلد دوم میں یہ جملے لکھے کہ خبر کو اس طرح بہلایا جا رہا اس طرح کوئی اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو بہلایا کرتا خبر سے کہا جا رہا کہ یہ ساری فیلے میں تیار کراؤں گا یہ میرا وعدہ اے میرے پروردگار بس اکل جسے میرے حق میں بہترا ہو جائے خبر سے ساری رات کلگلا کے دعا مانکا رہا اور اگلی صبح وہ تو جاگی رات سارا مکتہ جمع ہو چکا اے ان پر اسلام بھی تشریف لاتے اور سترہ اونٹوں کے ساتھ ایک مرتبہ ابو جہل کے سامنے آئے کہا کہ اے ابو جہل یہ اونٹ تیرے سامنے ان سے سوال کر کہ کیا یہ تیرہ یا سابق آف ہے ابو جہل یقین تو نہیں ہے اگر ساری رات کلگلا کے دعا مانگی تو آگے بڑھا اور کہا کہ اے اونٹوں میں نے معبود کلگلا کا واسطہ بتاؤ تو سہی کے معاملہ کیا اونٹ بالکل کاموش ہے ایک مرتبہ ابو جہل یہ کھیٹا ہوا پیچھے آٹا کہ یہ بھی کوئی بات ہے جانور بھی بہلا کبھی بولا کرتے ہیں پیغمبر آگے بڑھ اور پہلے ایک پروردگار کی بارگاہ میں نشانی پر رکھتا اور اس کے بعد پر اٹھایا اور کہا کہ تم لوگ بتاؤ ہونٹوں سے کہا تم بتاؤ جی ناملہ کیا کیونکہ اونٹ ہالا جلد فصی عربی میں ساری چہت کے بتاتا کہ ہم منظر کے ہونٹ ہیں اس نے محنت مانی تھی جب اس پر کام ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹیٹ سے وسیعت کی کہ ہمیں محمد تک پہنچایا جائے آج ہم خسی کی ہاتھ میں ہیں آج ہم خسی کی ہاتھ میں ہیں یہ جو ہمارا اصلی اور حقیقی مالک ہے ایک ایک اونٹ نے پورے پہلے کے سامنے گواہی دی پہنکہ پیجی آتے کہا کہ اے ابو جی ایک مرتبہ کھن پھر کوشش کرلو ایک مرتبہ پھر آکے پوچھلو وہ پھر آکے پوچھتا ہے اونٹ بلکل خاموش رہتے ہیں ابو جہل کو نصیب یہ کہ شرمندگی ہو بلکہ اب معاملہ بالکل الٹا ہو گیا جو لوگ اب تک پہنبر اسلام کی کسی محجزے کو نہیں دیکھ پائے تھے آج تو ایسا ہتمی محجزہ سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا چاند کے بارے میں تو تھا کہ شاید نظر بندی ہو گئی بگر اونٹ بول رہے ہیں انہیں کے چرکے جہاں ایک مرتبہ یحنیر بڑھ گیا اس واقعے کے بعد جہاں ابو جہل کو شرمندگی ہوئی اور کئی وہیوں کا کوئی کچھ نہ دیکھتا وہاں مسلمانوں کی تعدادی بڑھ گئی اور یہ اونٹ اس وقت آئے تھے جب مسلمانوں پر ان کی بڑی شدید ضرورت تھی کیونکہ صحیحنبر اسلام مسلمانوں کی جماعت کو تیار کر چکے تھے کہ تمہیں ہجرت کر کے مسکر سے باہر جانا مگر ان کے لیے پیسہ برکار تھا اب یہ خدیجہ کی دولت ہے مگر کس این وقت پر جہاں سکھنا گیا کہ تیاری مسلمانوں کا خرچہ اس کے لیے تاکی بڑی رفن چاہیے دی چنانچہ این اسی موقع پر یہ امانت آئی جس نے کہاں ایک طرف ابو جہل کا مو بن دیا دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بڑھائی اب دوسری طرف وہ جو محاضرین کا فاصلہ جانے والا جس کا تذکرہ آئندہ منگل کو ہوگا ان کا بارا خرچہ بھی بورا ہوگا